بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 43 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے پہلا لفظ ہے خاشعاتن خاشعہ یعنی جھکی ہوئی ابصارہم ان کی آنکھیں ابصار آنکھیں ہم ان کی ترحقہم یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک ترحقہ اور ایک ہم ترحقہ یعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کو شدت سے ڈھاپ لینا اور کور کر لینا ترحقہ شدت سے ڈھاپ لینا ہم ان کو ذلت نکلا ہے ذل سے ذل یعنی دال لام اور لام اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی وحشی حیوان کو زبردستی کنٹرول میں کر لیا جائے اور رام کر لیا جائے اور وہ اپنی اس وحشی حالت کے بعد اب اس حالت میں پہنچ جائے کہ اپنے مالک کا ہر حکم مانے اور اس کے سامنے سرکشی نہ کرے یا نہ کر سکے اور اس کے اندر سے سرکشی کرنے کی طاقت ختم ہو جائے تو ایسی حالت میں اسے ذلیل کہا جاتا ہے ترحقہم ذلہ یعنی ان کو زبردستی اور شدت سے ذلت نے ڈھاپ رکھا ہوگا یعنی پہلے جب دنیا میں سرکشی کیا کرتے تھے اور وحشیوں کی طرح سے حرکات کیا کرتے تھے اب جب میدان حشر میں ان کو دیکھا جائے گا تو ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ اب ساری سرکشی اور ساری وحشیگری ختم ہو چکی ہے اور اب ان کے سر جھکے ہوئے ہیں آنکھیں بھی جھکی ہوں گی اور چہروں کو زلت نے ڈھاپ رکھا ہوگا ان کو دعوت دی جاتی تھی اللہ کی طرف اس سجود سجدے کی جمع سجود ہے یعنی انہیں سجدوں کی طرف دعوت دی جاتی تھی جب یہ دنیا میں تھے اور وہاں کی اپنی محلت کی زندگی گزار رہے تھے تو وہاں بھی انہیں سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی وَهُمْ سَالِمُونَ وَا اور ہُمْ وَوْ سَالِمُونَ یعنی صحیح و سالم ہونا یعنی کسی قسم کا عیب اور کمی نہ ہونا آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا خاشعتاً ابصارہم ترحقہم دلہ یعنی پچھلی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب میدان حشر میں سجدے کا حکم دیا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو اس وقت سرکشی کی وجہ سے سجدہ نہ کرنا نہیں ہوگا یعنی سجدہ نہ کرنے کا سبب سرکشی نہیں ہوگا بلکہ خاشعتاً ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ندامت سے ترحقہم دلہ اور ذلت نے ان کے چہروں کو شدت کے ساتھ ڈھاپ رکھا ہوگا یعنی اہلِ محشر ان کو دیکھ کر ان کی زلت اور ان کی ندامت کا اندازہ لگا لیں گے بلکل واضح ہوگی ان کے چہروں پر اور ساری سرکشی ان کی چھن چکی ہوگی اس کے بعد قرآن سبب بتاتا ہے کہ کیوں سجدہ نہیں کر پائے اور وہ سبب یہ ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا اَلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَعْلِمُونَ اور یقیناً ان کو سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی جبکہ یہ بلکل ٹھیک تھاک تھے اور آج جو اس تکبر کے نتیجے میں ان کے اندر سے سجدہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور یہ سجدہ کرنا چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکتے تو اس زمانے میں جب یہ دنیا میں تھے تو اس وقت یہ عیب ان میں پیدا نہیں ہوا تھا یعنی یہ آفت ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی چاہتے تو سجدہ کر سکتے تھے لیکن اس وقت ایسے خدا سے غافل تھے اور ایسے خدا کو بھولایا ہوا تھا اور ایسے اللہ کے احکام کو غیر اہم سمجھتے تھے جس کی وجہ دنیا میں ان کا تکبر اور خود کو بڑا سمجھنا تھا اس تکبر کے نتیجے میں آج ایسی شخصیت اور ایسی صفات کے ساتھ میدان حشر میں آئے ہیں کہ اب سجدے کا حکم بھی دیا جائے گا جب دیا گیا ہے تو یہ سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان سے تکبر کی وجہ سے دنیا میں تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے کی صلاحیت سلب ہو چکی ہے اور چھین چکی ہے یہاں پر انشاءاللہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں گے کہ جیسے انسان کے بدن کو اگر کوئی مرض لگ جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے اس کے بارے میں لا پرواہی کی جائے ڈاکٹر کے پاس نہ جایا جائے ڈاکٹر جو دوائی دے وہ نہ کھائے انسان جو پرہیز بتائے وہ نہ کرے انسان تو پھر مرض کی اور بیماری کی ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اب انسان جتنا بھی چاہے جتنی بھی دوا کھا لے جتنا بھی پرہیز کر لے اب وہ مرض قابل علاج نہیں رہتا یعنی اپنی خطرناک سٹیج کو پہن جاتا ہے چاہو بھی تو اس کا علاج نہیں کر سکتے اور دنیا کا بہترین ڈاکٹر بھی اب اس کو اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا اب دوا اثر نہیں کرتی بلکل اسی طرح انسان کی روح ہے روح کے امراض بھی جو قرآن کریم نے اور شریعت مقدس نے بتائے ہیں شرک روح کا مرض ہے منافقت روح کا مرض ہے تکبر روح کا مرض ہے جھوٹ بولنا غیبت کرنا چغل خوری کرنا دوسروں کے عیب نکالنا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا یہ سارے کے سارے روحانی مرض ہیں آغاز میں اگر ان کا علاج کر لیا جائے تو علاج کرنا آسان ہے لیکن اگر لا پرواہی کی جائے اور بار بار ان کی تقرار کی جائے اور یہ گویا کہ شخصیت کا حصہ بن جائے جسے خلق کہا جاتا ہے جیسے کہ اسی سورہ کے آغاز میں اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَذِيمٍ خلق کے معنی بیان کرتے میں میں نے ارز کیا تھا جب وہ انسان کا خلق بن جائے یعنی اس کی ذات کا اس کی شخصیت کا وہ صفت حصہ بن جائے تو اس کے بعد اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر اسی حالت میں انسان کی موت واقع ہو جائے تو قیامت کے دن انہی صفات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اسی بنیادی قانون کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ خداوندی عالم ہم سب کو اس حالت سے قیامت کے دن اپنی پناہ میں رکھیں اور ہمیں توفیق دے کے اس دنیا میں خداوندی عالم کی بارگاہ میں اور آخرت میں بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں یعنی اس کے آقام کے آگے جھک جانے والوں میں سے قرار پائیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو قیامت کے دن میں اگر ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن بھی حالت سجدہ اور سجدے کی صفت سے محروم کر دیے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محروم کرنے والوں موسیقی